ممبرِ رسول پر تشریف فرمان باوقار مقدس علماء کرام شعرِ زبیل احترام سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا میں اکبالوں اس کا ایکو کم کرو تمہاری کچھ سمجھ میں آرہی تھا ہی پڑھ رہے تھے دو تم ایکو چلاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُكْتَقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ صدق اللہ مولانا العظیم نبی کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر کے درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ السَّلِّمِ صلات وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات آج کا جو یہ عظیم الشان پروگرام ہے تو بٹا خموش ہو چہلم کے سلسلے میں ہے برائے عیسالِ ثواب ہے پیارو یہ جو محفل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں میں اور ان پڑھنے والے علماء اکرام میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں تو ایک دن ہم سب لوگ متعین کر لیتے ہیں کہ اس دن جمع ہو جائیں اکھٹا ہو جائیں اور سب مل کر کے مرحوم کے لیے دعائیں کریں پتہ نہیں یہ مت سمجھو کہ میں کنسی پہ بیٹھا ہوں تو میری دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اگر ایک چھوٹا سا نکتہ پسند آ جاتا نا اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کی ادا پسند ہو تو اسی بندے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کر لیتا ہے مقصد یہی یہ جمع ہونے کا اب اس کو بنا ہم اور آپ کچھ بھی لیں وہ چیز الگ ہے میری عادت نہیں ہے کسی میک والے کو یا کسی کو وہ کہوں مگر جب وہ ہو جاتا ہے برداشت سے آگے آپ لوگ اپنی نیند قربان کر رہے ہو رات کے تقریباً ایک بجنے جا رہا ہوگا عشاء کے بعد سے بیٹھے ہو تو کم سے کم کچھ نہ کچھ بات تو سمجھ میں آنی چاہیے بیٹھنا مبارک بات کے لائک ہیں آپ لوگ پڑھنے والوں کو اگر اتنی دیر بٹھا لیا جائے تو انہیں دال آنٹے کے بھاو کا پتہ چل جائے سیبت آ رہا ہوں آپ لوگ مبارک بات کے لائک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے آپ کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے اس پوری بستی پر مولا کرم فرمائے میری بہنیں بھی اپنا گھر چھوڑ کر کے بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور شفائے کامل و آجلتہ فرمائے ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مولا جس مرہوم کے لئے یہ پروگرام کیا ہے کیا نام ان کو زہیر احمد مرہوم اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے ان کی قبر کو بقے نور فرما ان کی قبر پر رحمت کی بارشیں فرما دے کوئی پتہ نہیں پیارے ہماری آپ کی آنکھیں کب بند ہو جائیں شام کو سویں صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے کتنے لوگ ایسے دیکھے گئے ریحان صاحب ادھر سے گئے بائیک سے ادھر سے خبر مل گئی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے کسی بھائی کے ساتھ ایسا ہو ادھر سے گئے صحیح سالم تھے ادھر سے آئے تو لاش آ رہی اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے اللہ سے ڈرا کرو اللہ سے خوف کھایا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو اتنے لوگ یہاں سے لے کر کے یہاں تک بیٹھے ہیں صحیح بتا رہا ہوں میں ہماری قوم کا یہ حال ہے لڑائی جھگڑوں پہ آ جائے تیری میری برائی پہ آ جائے ایک دوسرے کی کٹی کرنے پر آ جائے ٹانگ کھیچنے پر آ جائے تو سب سے آگے ملے گی حتیٰ کہ رشتے کٹوانے کی ضرورت پڑے تو کوئی دور جانا نہیں پڑے گا بہت مل جائیں گے اُن میں مگر یہ چالیس وے کی فاتح کے موقع پر ہے اس طرف سے لے کر کہ ادھر تک اگر میں سننا شروع کر دوں کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے مگر مردے کو غسل دینے کا طریقہ بتاؤ تو مشکل سے دس بیس جو نمازی ہیں جو جانتے ان کو پتا ہوگا اور واقعی سب ہی زیرو ہوں گے برا مانو یا اچھا مانو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان جو مبائل چلا رہے اور باپ بھی بڑی خوشی سے اتہ بڑا بیٹا ہے اور اتہ بڑا مبائل ہے کہ لے جا باپ بھی بہت خوش ہے صاحب جب اب کو دروازے پہ کھڑے ہو کے گالی دیتا نا تو اب روتا ہے کہ امام صاحب کوئی یہ جو مبائل چلا رہے ہیں انہیں قرآن پاک کے سپاروں کا پتہ نہیں قرآن پاک میں کتنے سپارے تھے ان کو معلوم نہیں مگر مبائل میں کیا کیا ہے سب پتہ ہے تم لے دیکھا ہوگا اگر کسی کی نماز جنازہ ہو رہی ہو بہت رشتے دار نماز میں جاتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنازہ یہاں پر رکھ امام مسلح پہ کھڑے ہیں نماز ی نماز پڑھ رہے ہیں دس بیس ادھر کھڑے ہوئے مل جائیں کیوں کھڑے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان لڑائی جھگڑے خوب کرا لو پچاس سال کا ہو گیا چالیس سال کا ہو گیا تیس سال کا ہو گیا مگر اسے بھی نماز جنازہ پڑھ نہ نہیں دس بیس رکاتے بھی تو نہیں زمین کا معاملہ یہ ہے کہ نہر کھوٹ کھوٹ کے اپنے کھیت میں ملالی تالاب پانٹ کے کھیت میں ملالی بڑے بڑے چکروٹ کانٹ کے کھیت میں ملالی بھائی کا حق مارنے کے لئے تیار ہو گیا سامنے سے بھائی کا حق مار رہا سامنے سامنے حق قل عباد میں یہ لکھتے نہ یہ بات آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک لقمہ دوسرے کے حق کا کھا لیتے ہیں تم نے کبھی سوچا نماز نہ پڑنا بہت بڑا گناہ بہت بڑی سزا ہے اللہ رحم و کسی کسی ہی ہے ای کو کھول دیا اور کان پھٹے جا رہے ہیں جو لوگ اس کے سامنے بیٹھے نا کیا بولتے ہیں اس کو سرائی سرائی کے سامنے جو مرے ہوئے بھائی کا گوش کھاتا ہے یار کتنا برا ہوگا وہ انسان ایسا انسان تمہیں مل جائے اسے پلیٹ میں کھلاو بولو بولتے رہو اسے دسترخان پہ کھلاو اسے دوستی رکھو گے کتنا برا انسان ہوگا وہ جس کا بھائی مرہ ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھاتا ہو اس سے برا کوئی ہوگا اب ذرا قرآن سنو اللہ فرمات بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان ان سے پوچھو یہ قرآن میں ہے کہ نہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی اسی سے ثابت کروں گا عورتیں بھی سن لیں یہ جو آئی ہیں برائی کرتے کرتے تھتی نہیں کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھاتا ہے اللہ فرماتا وہ وہ ہے جو ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے برائی کرتا ہے میری بات ہو تو ہٹا دو یہ تو اللہ کی بات ہے قرآن کا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا اور جو قرآن کے لفظ کو غلط مانے اس کا ایمانی غلط ہے میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی اب کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں ذرا موقع ملے غیبت کر دی چغلی کر دی برائی کر دی اوہ لوگ اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پی پی چھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کانا کبھی سوچا اب گریبان میں جھاک کے دیکھو کتنی برائی کر رہے اور ابھی کہہ رہے پلیٹ میں نہیں کھلائیں گا دوستی نہیں کریں گا بھول میں تھے پتہ نہیں تھا بھول میں تھے اور عورتوں کا یہ عالم ہے دو چار اکھٹی ہوئیں نہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے نہ کوئی اچھی بات ہے کسی کی ساس کو لپیٹ دیا کسی کے سوزر کو لپیٹ دیا اور موقع چلا تو پورے محلے کی عورتوں کی برائی کر گئی ایک ہی عورت اتنے اخبار خبریں نہیں چھاپ سکتا جتنی عورت چھاپ کے چلی جاتی وہ بھی آج توبہ کر کے جائیں یہاں بیان میں انہوں نے شیر محمد خان یہی نام بھی بڑا لمبا چڑھا ماشاء اللہ انہوں نے دعوت دیئے تو میں حاضر ہوا ہوں تو چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ لے کر کچھ جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کھڑے 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 چگھلی کرتے غیبت کرتے اب غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بولو آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا آج کے بعد کوئی چگھلی کرے گا ہاں نہ تو بولو بولو انشاءاللہ نہیں کریں ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا اور وائدہ کرو بولو انشاءاللہ ارے یار پیارے اگر ایک کی بھی قبول ہو گئی ایک کی بھی اگر قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا آپ کا بیڑا پار ہو جائے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں گئیں اپنے مسائل پوچھنے گئیں دو عورتیں نبی نے ڈیریکٹ کیا کہا معلوم ہے نبی بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگی کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا لگی آقا بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا گیا آئی ہو آقا قسم ہے رب زلجلال کی ہم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی آقا سچ پوچھو نا تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا نبی نے فرمایا جاؤ ادھر اور اپنے حلق میں انگلی کرو اور قائے کرو پلٹی کرو دونوں عورتیں ادھر گئیں حلق میں اونی کری پلٹی کری تو گوشت کی بوٹی یں نکل لئی گئیں اب تو ان کی حالت خراب کہنے لگی قسم رب زلجلال کی آمنہ قلال ہمارا یقین کرو ہم نے آج گوشت کھایا ہی نہیں تھا مگر یہ بوٹی کہا سے نکلی میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر آئی چغلی کر آئی پیچھے برائی کر آئی غیبت کر ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا دکھاوا اتنا چل لیا نا اللہ معاف فرما پاکستان میں جیسے پہلے کوئی نات پڑھتے تھے نا تو لوگ تھوک لگایا اور نوٹ برسانہ شروع کر دیا اب گن کے کیوں دے رہو میرا کوئی قرضہ تھوڑی آرہا وہی طریقہ آگیا ایک دو تین اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے نوٹ دے رہے ہیں چار اس میں دو چیزیں آرہا تو گن کے دے رہے ہیں کم نہ پہنچ جائیں زیادہ نہ پہنچ جائیں تو میں تو تمہارے آئے پہلی مرتبہ ہوں ابھی دو ایک سال سے پہلے بیچ کا مجھے یاد نہیں سمجھ رہے ہیں تو قرضہ تو کوئی سوال نہیں تو پھر اب مطلب یہ ہے کہ اے لوگو دیکھو میں بھی موو پہ مار دی جائیں مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ نہ تو دکھاوے کا ہے نہ قرضے کا بس پہلے سے چلی آرہی ہے سیکھو مسائل دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے مگر طریقہ یہ ہو نہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہو نہ سننے والا ڈسٹرب دین ہاتھ سے دو بھائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کچھ لڑکے تو آتے نوٹ دینے تو پانسو کا نیچے رکھ رہے ہیں اور دے رہے ہیں دس کا یہ دکھاو نہیں ہے پانسو کا کیوں رکھے بڑا نیچے تاکہ لوگ دیکھیں بڑا پیسے والا کچھ لوگ آئیں گے تو مجھے کم دیکھیں اور چینل کی طرف کو مو دکھائیں گے تاکہ میرا بھی فوٹو چپ جائے لے حضرت یہ ساری چیزیں ہیں کیا اس لئے باتیں کر رہا ہوں ہو سکتا کسی کے دل میں آجائے ایک بھی بندہ صدرے تو میری تقریر کامیاب ہو جائے مسجد میں اگر دس روپے دیں گے دس تو بیٹھے بیٹھے دلیں سوچیں گے امام صاحب نے میرا نام نہیں بولا بھئی امام صاحب نے نام نہیں بولا بار بار کبھی کھان دیں گے کہ میرا نام لے دیں اور اگر دھوکے سے ان کا یا ان کا نام آگیا اور ان کا نہیں آئے تو وہیں قسم کھا کے آت اب رہ کے دکھئے مسجد میں کیا ہو کم سے کم اس مجھ میں آٹھ دس ایسے ہوں گے کھڑ مطو ہوں گے کھڑے کھڑے مطنے والے پاکی نہیں رہتا کیا نام تسلیم بھائی اگر گھر میں نا پاک گھر میں کتا ہو نا پاک آدمی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یہاں اببا بھی نا پاک ہے اور بیٹا بھی نا پاک پوتا بھی نا پاک پھر کہتا ہے کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے پاک تو رہو تھوڑے بھو اللہ اللہ بات نکل نا جائے ذہن میں رکھ لاؤ نوٹ دینے والو برا مطمانی ہو بیٹا تم خوش قسمت ہو تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو مسئلہ یاد ہو سمجھے کہیں کل کو تم کہو اور جہ دینے تیری بڑی کار دی حضرت نے لوگ چڑھانے والے بہت زیاد ہوں صحیح بتا رہے ہو لوگ چڑھانے والے بہت زیاد یہ نہیں پتہ چلا وہ تو بیچارہ نوٹ دیکھے گیا جب دیکھے گیا تو کتنے لوگوں کو مسائل یاد ہو کتنے لوگوں ادھر آ ادھر آ بٹھائے تم یہ کیا پہنے ہوگی ہاں یہ کیا یہ کڑھا بس تم پہنے ہوگی مردوں کو چوڑی کڑھے زیب دیتے ہیں کیا خود سوچو مگر ان بچوں کو پتہ نہیں تھا یہ بھی تو ہمارے ہیں اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے بلو کون بتائیں گے اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں باز باز کے بال دیکھو جیسے گدھا چر گیا بتائیں کون سی کٹنگ لائے نکال کیا بن چاہ رہی کان کے اوپر یہاں پورا میدان خالی یہاں سے کٹوا دی یہ ٹکلا اوپر جھبرا پھر قیچی رکھ بات آئی میں نے دیکھا کئی لڑکوں کے قیچی رکھ بات قیچی ایک روٹ جا رہے ہیں ان کی مسجد کوئے جا رہے ہیں ان کی کہیں جی ہوش میں آؤ ہوش میں اللہ اللہ ذرا سنو پیارے سنو توجہ رکھنا نبی کا غلام وہ ہوتا ہے امام حسین پاک کا غلام وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز نہ چھوڑے زہر کی نہ چھوڑے اثر مغرب شا کی نہ چھوڑے اور دل میں یہ رہے میرے حسین کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا غلام حسین مسجد میں سجدہ نہیں چھوڑے گا بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسال ہاتھ اٹھا گے نعرہ عیدری نعرہ عیدری علامہ سید مقیم رحمان شکافی اچھا نعرہ حیدری کا مطلب جانتے ہو حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی ہمارے دادا سیدوں کے دادا اللہ پیار کرتے ہو ارے ہر ایمان والا کرے گا اور نہیں کرے گا تو اس کے ایمان میں کھوٹ ہے ہاں مگر سنو مولا کائنات کا نام لیتے ہو نعرہ حیدری بولتے ہو ان کی ایک عدہ سنا دوں اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا اچھا جتے اچھے اچھے لوگ آپ بھی اچھے ہو اچھے سے مطلب سمجھدار لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہیں اور جتے بچے تھے کودنے والے وہ آگے رکھ دیں مگر خیر کوئی بات نہیں وہی سے سننا قرآن کی ایک آیت ہے قرآن کی آیت سنو قرآن کی آیت اس سے پہلے میں دو تین تمہیدی باتیں باتیں پیشاب او بیٹا او بچے موبائل توجہ میری درہ پیشاب کوئی پی سکتا ہے نہیں کیوں اس لئے ناپاک اگر پیشاب کپڑے پہ ایک درہم سے زیادہ لگ جائے ایک درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے کپڑے پر تو اس کو دھلنا پڑے گا تب ہی تو نماز ہوگی اور نبی ایک مرتبہ قبرستان سے نکل کے جا رہے تھے تو نبی نے ایک خجور کی شاک توڑی اس کو چیرا دو آدمیوں کی قبر تھی ایک اس پہ گاڑ دی اور ایک اس پہ گاڑ دی صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں کیا جو بھی کام نیا ہوتا تھا پوچھتے تھے توجہ رکھنا ایسا کیوں کیا نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا اور یہ میں نے شاخ گاڑ دی ہے جب تک یہ ہری رہے گی اس وقت تک یہ تسبیح پڑتی رہے گی اور عذاب نہیں ہوگا اسی لئے ہم پھول بھی ڈالتے ہیں تاکہ تسبیح بھی ہو جائے اور خوشبو بھی ہو جائے جنہیں تسبیح اور خوشبو نہیں چاہیے جو مرگاہ مردود جن کی فاتح نہ درود ان کو تو چھوڑو وہ تو یہاں بھی بدبودار وہاں بھی بدبودار میں خوشبودار کی بات کر رہا ہوں توجہ رکھنا تو صحابہ نے پوچھا آقا ان پہ عذاب ہو رہا تھا کہا ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا پیشاب کرتا تھا چھیٹاتے تھے ناپاک رہتے تھے تو اب سننا پیشاب ناپاک کوئی بیٹا پیشاب پینے لگے باپ کہے ماں اسے کھانے نہیں اس کے برتا نہ لگ کر دی جائیں شاباش بہت اچھا ایسی کرو باز فقہ فرماتے مسئلہ سن لیں میں آنکھیں کھول گے کرتا ہوں تاکہ ایک بات اور اگر ادھر آدھر کرو گے تو میں ہٹ جاؤں بڑی محنس سے بلایا بڑی مشکل سے تاریخ تو کچھ باتیں دیکھے جاؤں میں فقہ فرماتے جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب ناپاک ہے ناپاکی میں پیشاب کی طرح شراب شراب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو جیسے پیشاب ایک درم سے زیادہ ایسے ہی شراب ایک درم سے زیادہ تو وہ کپڑا ناپاک اب کیسا یار مولا کائنات حضرت علی آئے حی کرم اللہ وجہ کریم کا چہنے والا ہے کہ جس مو سے آقا کا نام لے اس مو سے شراب پیئے اب حضرت علی کی بات سنو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس الون کال الخمر والمیسر قل فی ہی ما اثم کبیر اس اس کی جو شان نزول ہے آلہ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کے صفحے پر ادھر حاشیہ ہوتا ہے اس میں گھر جا کے دوسرے سپارے کی آیت ہے نا صاحبی بولا نا حافظ نہیں ہو دوسرے سپارے کی آیت ہے یہ گھر جا کر دیکھنا ادھر شان نزول میں واقعہ لکھا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں حضرت علی سے متعلق ہے حضرت علی کیا فرماتے سنو آج کتنے لوگ شراب پی رہے ہیں کتنے لوگ پیر پیر ہیں شراب کے نام پر اور اگر بیعہ شادی ہو جائیں تو پہلے تو لوگ ناچنے والی عورتوں کو لاتے تھے جن کو نچنی رنڈی وغیرہ بولتے اور پھر اس کے بعد پیسے تھوڑے کم ہو گئے وہ زیادہ لینے لگی تو آدمیوں کو لانے لگے جن کو بھانڈ بولتے ان کو عورتوں کے کپڑے پھینہ ہے جھوٹی عورتے وہ ارے سچی دھوڑی تھی نقلی تھی ان عورتوں جیسے کپڑے پنایا کریم پوڑن لالی بلکل عورتوں کی طرح بنایا انہوں نے اپنے دل بہلا لیا ان کو نچا دیا اور اب تو بس لانے کی ضرور ڈی جے رکھو محلے کے گھوڑے کافی محلے میں اتنے گھوڑے مل جائیں نچ 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 اتنے مل جائیں اور امہ سمجھائے کی نہیں خوپو خالہ سمجھائے کی نہیں چھت میں گھڑے ہوگے دیکھ رہی بیٹا ناچ رہا بھتیجہ ناچ رہا بھانج ناچ رہا ننگ ہو گیا گئی کا ننگ پینٹ نکلی جا رہی اس نچ کئی باد میں امہ بھیج رہی بیس کا نوٹ لو جاؤ اس سے پوچھو کولے مٹکارے آئے گانے پہ ناچ رہا شرم و حی غی رہ کرو یہ کولے کسے دکھا رہا کس کے سامنے کولے مٹکارے ہو چھت پہ تمہاری امہ کھڑی دیوار پہ تمہاری بہن کھڑی دروازے پہ تمہاری بانجی کھڑی کم سے کم اپنی بہن بانجی کی تو شرم و حی کرو غی رہت کرو کچھ کسے کولے دکھا رہے ہم کیوں ناچ رہے ہم شرم و حی غی رہت کرو پہلے کا مسلمان حفاظت کرتا تھا بہن بیٹی کی آج اپنی بہن بیٹی کو ناچ دکھا رہا ہے قرآن کی ذرائع سنو اللہ فرماتا یا ایوغ الذین آمنوا قو انفس کم و اہل کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب حضرت علی کا واقعہ رہنا جائے مولا کائنا سیدوں کے دادا کی بات آگئی کہوں گا ضرور جو شراب پینے والے ہیں اور مولا کائنا سے محبت کرتے ہیں آن سے توبہ کر لینا انشاءاللہ کربلا والوں کا صدقہ تمہارے گھر میں برس ہے انشاءاللہ سنو حضرت علی فرماتے ہیں حقہ فرماتے آئے ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہیں تالاب ہو کیا ہو بولو اور اس تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں امام حسین پاک کا نام لینے والو کربلا والوں کا نام لینے والو اہل بیعت کا نام لینے والو ارے یار یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں پہ حضرت جبریل بھی اندر آنے کے لئے اجازت چاہتے ہیں یہ وہ گھرانہ کبھی محرم پہ بلاؤ گے تب سناؤں گا تمہیں تو پتا چلے گا مگر بیچ میں بات آگئی تو بتائے دیتا ہوں حضرت علی فرمات تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے مل گیا وہ اور وہ پانی زمین میں خوشک ہو جائے کیا ہو جائے بولو زمین میں خوشک ہو جائے اور وہ پانی زمین میں خوشک ہو گیا خوشک ہو گیا دونوں اب اس گرمی کے موسم میں ہو جائے اب اس زمین پہ گھانس اگ آئے جم جائے جم آئے جو بھی اپنی زمان میں بولتے ہو گھانس اس زمین پر آ جائے کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں آقالی کیا کہہ رہے ہیں وہ پانی میں شراب اور وہ پانی زمین میں اور اس زمین پہ گھاس جم آئے آقالی فرماتے اب اس گھاس کو اگر میری بکریا چر لے میری بکریا کھا لے آقالی فرماتے آقالی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا آئے 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 آقالی فرماتے شراب پانی میں پانی زمین میں زمین میں گھانس گھانس بکریوں کے پیٹ میں اب میرے آقالی کا تقوی یہ ہے فرماتے ہیں کہ میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں اور تم مولا کائنات کے چہنے والے کربلا والوں سے پیار کرنے والے پھر شراب موہ میں شراب آسکتی ہے کیا جس موہ سے اللہ کا نام لو میری بہنیں بیٹھی ہیں ایک باریک مسئلہ سمجھا دوں اگر اجازت ہوتے مجھے یہ بتاؤ سمجھ میں آرہی یہ بات ہے اجا ہاتھ بہت اٹھاتے کیونکہ یہ بھی ہم لوگوں نے تمہیں سیل پہ اٹھاؤ ہاتھ شاعر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ مقرر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ نازم صاحب کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ تمہاری عادت پڑ گئی مگر ایسا نہیں ہے جوش میں اور ہوش میں رہا کر ہو ہر جگہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے ہر جگہ سبحان اللہ بھی نہیں کہی جاتی ہے ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے بولے صاحب فلان صاحب کی امہ کا انتقال ہو گیا نیچے سے بولے سبحان اللہ موقع محل تو دیکھو موقع تو دیکھو کہا سبحان اللہ اچھا کلمہ ہے اللہ کی پاکی بول رہے مگر وہ کہہ رہے فلان صاحب کی ماں کا انتقال ہو گئے یہ بولے سبحان اللہ کم سے کم سوچو تو جوش میں دونوں ہو امتحان لے لوں تو پھر اٹھا آت دیکھو کون کون سنن نہیں چاہتا ہے تم بھی سنن نہیں چاہتے جوش اور ہوش دونوں رکھو آج تمہیں فسل نہیں دوں گا توجہ رکھ نا اب دوسری بات چھیڑ رہا ہوں دوسری بات اٹھا رہا آج کے بعد نہیں کرے گا غیبت تو نہیں کرے گا غیبت کو چگلی کو تھوڑا سا سمجھا دوں اگر میرے اندر کمی ہے اور اس کمی کو میری پیٹ پیچھے بیان کر رہا تھا کوئی اتنے میں دوسرا آگیا اس نے کہا کیا یار اس کی پیٹ پیچھے برائی کر رہا تو وہ کہے جھوٹ بول لی کیسی بات تھی سچی بات ہے تو کہا یار سچی تو سنو اگر میرے اندر کمی ہے اسی کمی کو میری پیٹ پیچھے بیان کرنا اسی چیز کا نام غیبت ہے اور میرے اندر اگر کمی نہیں ہے پھر گڑھ کے بنا کے بیان کرنا وہ غیبت نہیں ہے وہ تحمت ہے کیا بولو وہ تحمت ہے یاد اور تحمت کی سزا غیبت سے بھی بڑک ہے میں نے کہا نہیں کہا اللہ تعالی کے جتنے حقوق ہیں جتنے حقوق ہیں اللہ تعالی اپنے کرم سے معاف فرما دے گا مگر تم نے اگر کسی کی چغلی کی غیبت کی برائی کی اللہ تعالی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی تھی چغلی کی ایک حدیث ایسی سامنے آتی ہے ایک شخص نمازی بھی تھا سنو بیٹا سننے کی بات ایک شخص نمازی بھی تھا روزے بھی رکھتا تھا زکاة میں لگا رہے اس کی ایک عادت غلط تھی وہ عادت کیا غلط تھی گالی دیا کرتا تھا وہ کیا دیا کرتا تھا لو کچھ لوگ گالی بہت دیتے زبان کو قبضے میں رکھا کرو قبضے میں نبی نے فرمایا نا دو چیزوں کی تم حفاظت کر لو جنت کی زمانت میں لے لوں دو چیزیں کون کون سی ان میں سے نمبر ایک زبان بہت سارے اتنی گالی اتنی گالی اتنا اتنا بدتمیز انسان ہیں کہ گھر میں آیا لیٹ بھاگ گئی تو بی بی کوئی گالی بکریا کتنے لوگ ہیں بی بی میں کھڑے ہو اور تماشا دیکھنے والی کچھ عورتیں آدمی چھتوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کھڑی ہیں جیسے بڑا نیک کام ہو رہی ہے اس کی بی ذتی ہو رہی ہے وہ اور چڑھ گیا وہ اور غصے میں اور کو دیکھ دیکھ کے اس کی ماں کی گالی بہن کی گالی نانی کی گالی عجی پورے شجرے کو گالی وہ اور چڑھ گیا ذہن میں رکھنا یہ بات بی بی کو جو گالیا دیتے ہیں اس کا بیچاری کا قصور نہیں لیٹ بھاگنا اس کا قصور ہے کیا فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا اس کا قصور ہے کیا تمہارا کام نہیں چل گالی وہ سن رہی ہے گیا موٹر سیکل کی سربیس کر نے کوئی سربیس کر آنے آیا نہیں گھر میں آگے بی بی کی سربیس کر ڈالی اللہ کے بندو کس تو سوچ اس غریب نے کیا کیا ہے وہ تمہاری ماں کو کھانا دے رہی ہے باپ کو کھانا دے رہی ہے سمجھتے ہو تم کیا جانتے ہو تم اس کولوں میں ایک ہفتے میں ایک دن کی چھٹی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے مدرسوں میں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے مگر چولے کی کسی دن چھٹی نہیں ہوتی ہے چائے آندھی آئے توفان آئے بارش آئے اسے صبح کو تمہارے لیے ناشتہ دوپیر کو تمہارے لیے کھانا شام کو تمہارے لیے کھانا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے تمہارا سر دبائے گی پاؤں دبائے گی تمہارے کپڑے دھو کر کے پریس کرے گی اگر تمہیں تھنڈا گرم پانی بھی تمہیں دے گی وہ اپنے آپ کو قربان کر دے کیا وہ پلاس ٹھکی ہے بیٹا مبائل ہٹا وہاں سے مجھے بولنے دو ورنہ وہ ہو جا گا سب گڑ بڑ کیونکہ آدمی بنا کے لاتا سناتا اور تم مبائل اس پر شروع کر دیتا ہو اور وہ چوچو کرنے لگتا ہے توجہ رکھ نہ ورنہ میرا دکان تو تمہاری کمزور ہو رہی ہے پھر لوگ سمجھ لیں گا کیا بلانا جو ڈھنگ سے بلاتا ہی نہیں اللہ تعالی برکت اطاف رمائے اللہ تعالی سب کے گھروں میں خیر و برکت اطاف رمائے اچھی خاصی بات ہوتی ہو آئے روک جاتی جانتے ہیں توجہ رکھو او بیٹا نہیں کیا وہ لوہے کی ہے اس کے کبھی ہاتھ پاؤں میں درد نہیں ہوتا ہوگا اس کے سر میں درد نہیں ہوتا ہوگا وہ کسی سے محبت نہیں کرتی ہے تم اپنے باپ سے خوب باتیں کر رہے ہو تم اپنے بھائی بہن سے خوب بات کر رہ ہو اگر اس نے فون لگا کے اپنے بھائی سے بات کر لی تو تم نے ڈنڈا پکڑ دیا گالی پک رہے ہو اور وہ تمہارے رشتہ داروں کو کھانا بنا کے دے رہی ہے اگر اس کا بھائی آگیا اس کی بہن آگئی تو تم کہتے آگئے بھکاری آگئے ننگے آگئے کھانے کے لیے بولو اس کے تمہیں بی بی بن کے بنا کے رکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی کو اپنانا ہوگا میرے نبی اور ان کی بی بی وں کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگ اپنی بی بی پہ ظلم کرتے ہیں جو لوگ اپنی بی بی کو تماشے سے مارتے ہیں نبی فرماتے ہیں ایسے شوہر کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوں گا ظالم بادشاہ کے ساتھ ظالم بادشاہ کون فیرون قارون نمرود شدار حامان اس دور کے اس دور والوں کا میں نام نہیں لیتی سمجھ گئے ہوگئے اس دور والوں کا نام نہیں لیتا ظالم بادشاہ کے ساتھ اس شوہر کا حشر ہوگا جو اپنی بی بی وں کو گالی بتا ہے اب وہ نمازی جہنم میں جا رہا ہے وہ روزے دار جہنم میں جا رہا ہے وہ نیکی کرنے والا جہنم میں پوچھا گیا تم تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے بڑے روزے رکھتے تھے تم تو بڑی زکاة دیتے تھے تم تو بڑا حج کرتے تھے ان کے اندر دو باتیں کمیاں تھی ایک تو یہ جس کا لے لیا کبھی نہیں دیا جس کا روپیہ لے لیا تو روپیہ تو ہے نہیں کیا دوگے اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ تو ہو نہیں ہے تو وہاں پر روپیہ نہیں ہے زمین نہیں ہے پیسے نہیں ہے اگر تم نے زمین ہڑپ لی یہ ڈال دینا دوسرے کا حق مارنے والے لوگوں کے لیے یہ ڈال دینا دوسروں کے زمین نہیں ہے زمین کا بدلہ کہاں سے دوگے تمہارا حج اسے دے دیا جائے گا اب بھی اگر دوسرا آگیا تمہاری نیکیاں اسے دے دی گئی تمہاری نمازیں اسے دے دی گئی تمہارے روزیں اسے دے دی گئے تمہارے پاس کیا رہا نمازیں تھی چلی گئی حج دی اسے دوگے تو اس کے گناہ تمہارے پاس اب نیکیا نہیں ہے تمہارے پاس حج نہیں ہے تمہارے پاس نمازیں نہیں ہے وہ چلی گئی اب اس کے گناہ تمہیں دے دی جائیں گے لو یہ گناہ لو حاج ہی تھا نماز ہی تھا نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لینا کسی دل کسی کا روپیہ پیسہ مطلب کسی کے پیسے مت مار کسی کا دل مت دکھانا کسی کو گانی مت دی کسی پہ ظلم کر کسی کو ستانا مات ورنہ تیری نمازیں دے دی جائیں گی تیری نیکی دے دی جائیں گی ارے جو گناہ گار تھے انہیں نمازیں مل چلو بیٹا اللہ برکتے فرما اور کتت آواز نکھالیں گے میرا خیال ہے دو تو بجنے جا رہے ہوں مدلت پتہ یہ ٹائم ایک بچ کے چھالی اور سنا دو ٹائم تو زیادہ نہیں ہوا بتاؤ ان کے اوپر نہیں رہوں گا میں تمہارے اوپر یہ تو سب پڑ چکے ہیں یہ تو پڑ چکے ہیں میری اور تمہاری رہے گی اور یہ سب مجھ سے محبت کرنے والے ریحان صاحب ہیں ہمارے ناجم صاحب ما شاہ اللہ دیکھنے میں کمزور ہیں مگر اشار ہوتی آت میں سوچ رہا تھا یا اللہ میرا کب نام آیا شیر پہ شیر شیر پہ شیر لائن بنا دی رہنا پتہ چلی گیا مکمل یاد کر کائے دی یہ بھی نظام اللہ برکتے فرمائے سمجھے اب لیکن توجہ رکھنا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں میں اپنی مرتبہ میں تیز تو نہیں بولی جذبات میں تو نہیں آ گیا پیچھے والا تم بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہیں الحمدللہ بولو الحمدللہ بولو بولے دو شیر بھی پڑھتی کیونکہ ان کے اشار بہت یاد اچھا پڑھتے اللہ برکتے لیکن آج مجھے کہنے دو بولنے کتنے لوگ ہیں نہیں سوچتے ہیں یہ تو دیکھ لیا کہ نمازیں پڑھ رہا یہ تو دیکھ لیا حاجی جی ہے مگر ماف کریو یار برحمت مانیوں میں توڑی سچی سچی کہہ دیتا ہوں پہلے کم جھوٹ بولتا تھا حج کر کے آیا باقی تو نبی فرماتے ہیں اگر جو حج کر کے آئے جس کا حج قبول ہو جائے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اب تو جھگڑے میں سمیہ آگے حاجی جی یہ تھا کیا پوچھو کچھ باتیں میک پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں اگر یہ کام کر لیا نا کسی غریب نے کر لیا تو حاجی جی وہ انگر رہا ہے پکڑوا دی سمجھ گئے نا میرا عشاء میں ایک پہ بول لگے نہیں ہوتی ہماری تخریریں بیزی سر چھو رہی ہیں آج کا لیکن سنو ہمیں اپنے آپ کو صدھارنے کی ضرور دے کتنی میری بہنیں ایسی ہیں کتنی بہنیں ایسی ہیں جو پٹنے کا کام زیادہ کرتی ہیں صدھارنے کا کام کم کرتی ہیں صحیح بتا رہے ہوں یہ بھی کم نہیں ہے اس کی میری بہن کی جب تک مہینے میں ایک آدھ مرتبہ سربیس نہ ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے باز باز عجر رہاندہ پینس ہی گنتے رہو گا سنتے بھی رہو گا بات صحیح ہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں صحیح ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا لگ رہا گیا مگر بات نکل نہ جائے وہ حدیث جو تھی یار نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں مگر دو تین عادتیں غلط ہیں اس کی بنا پر ہم کو سوچی نہیں رہے اور سوچ رہے ہیں بڑا اچھا نماز ہی تھا بڑا ایسا تھا بیسا تھا اور سب ختم ہو گیا دل میں رحم لاؤ یار ایک دوسرے کی مدد کیا کر نوجوانوں تم موبائل چلاتے ہو موبائل خرید لی ہیں مگر یار ایک آتھ گھنٹہ نا تم اسے اچھا چلایا گیا ایک آتھ گھنٹہ میں کہتا ہوں ایک مہینہ تم نے اگر ایک گھنٹے تک سید صاحب کے شیر لہ رہے ہیں پیر صاحب کھڑے ہو جاؤ پھر یہی پہ بیٹھ جائے تمہارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید شمشاد میاں صاحب طبلہ حضور سید شمشاد میاں صاحب طبلہ سید مقیم الرحمان صاحب طبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر علی و فاطمہ زہرہ کے پھول آئے ہیں خوشہ نصیب چمکتے اصول آئے ہیں اور بچھا دو پل کے محبت سے راہ میں ان کی نبی کی بزمیں آلِ رسول آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں صحت عطا فرمائیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائیں تم لوگ خوش قسمت ہو سید صاحب تشریف لائے ہیں آلِ رسول سیدوں کا قدب کیا کریں نبی فرماتے ہیں علا ومن ماتا علا خب آلِ محمد بے شرح صل اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ کہ جو آلِ رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ شہید کی موت گیا اور ایک جگہ آقا فرماتے جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا سبحان اللہ سبحان اور ایک حدیث اور سنو آقا فرماتے ہیں علا ومن ماتا علا خب آلِ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم ترجمہ سنو کہ جو آلِ رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا تو فرشتے ہلو تو فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے توجہ رکھو میری طرح جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے کما تزف العروس الہ بیت زوجہا جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جائے سمجھے سید صاحب کی طبیعت آپ جانتے ہیں میں زیادہ دیر نہیں بٹھا لوں گا چاہتے تو یہ تھے کہ میرے ساتھی آئے مگر بولے حضرت تھوڑی میری طبیعت ہے میں اختتام پہ آوں گا دعا کے لئے انشاءاللہ تو آگئے اب آنا سمجھ لو میری تقریر کا اختتام ہے جلدی 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 جب تک اجازت دیں گے انشاءاللہ بولو سمجھے اور کیا کریں ہم لوگ تو کربالہ سے ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے نعرہ اے تقریر نعرہ اے رسالہ حلقات رکھئے جو ٹیم ملے وہ تم لے لوگ ذرا سا موقع ملے یا تو شیر ہے یا نعرہ اللہ برکتیں فرمائے اب بات کیا چل رہی تھی نمازی تھا سب کچھ تھا مگر کچھ عادت غلط تھی زیرو ہو گیا اپنے آپ کو سمحلو امام حسین پاک سے محبت سب کرتے ہیں مگر طریقہ تھوڑا غلط ہو گیا کچھ لوگ ہیں جو نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے اور ناپاک بھی ہیں بس محرم شریف کا مہین آیا یہاں پہ ہری پٹی باندھی محرم شریف کے جلوس میں چلے تو دل دکتا ہے جہاں لڑکیاں چھت پہ کھڑی ہیں ادھری زیادہ کھوٹتے ہیں باز باز جگہ ٹافیے پھیکی جا رہی ہیں وہیں ناچا جا رہے ہیں یار کربلا والوں نے کیا کیا تھا تمہیں معلوم ان کے بچے اپنے بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے ہیں چھ مہینے کا بیٹا شہزادہ آل رسول سید زادہ آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں کتنے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں وہ تو ڈیریکٹ امام حسین پاک کے بیٹے ہیں یار اس دین اور اسلام کی خاطر ماں نے بھی کلیجے پہ پتھر رکھا بابا بھی سامنے سے دیکھ رہے ہیں کربلا شریف میں شہید ہوئے حضرت علی ازغر لیٹے ہوئے علی اکبر شہید ہوئے سیدہ زینب کے دونوں بچے اونو محمد شہید ہوئے امانداری سے بتاو تمہارے غنڈا گردی کے لئے ہوا تھا ذرا سوچو امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا آپ جانتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اس کا مطالبہ یہی تو تھا حسین اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو سب کچھ ختم کچھ نہیں ہوگا مگر حسین نے کیوں نہیں دیا نانا کی امت کا اور نانا کے دین کا پورا خیال تھا اس لئے نہیں دیا کہ یزید شرابی تھا زانی تھا کبابی تھا فاسد تھا فاجر تھا جہنمی تھا اور اس سے گندے جملے اس کے بارے میں اگر بول سکتا تو بول دیتا آخری درجے کا آخری درجے کا فاجر تھا اس کے ہاتھ میں امام حسین نے پاک نے ہاتھ نہیں دیا اپنے بچے تلواروں کے نیچے دے دیئے اپنے بچے نیزے کے نیچے دے دیئے تم نے سوچا یزید شراب پیتا تھا ناجائیز عورتوں کو رکھتا تھا تیری میری بہن بیٹیوں کی حصت روٹتا تھا ارے حسین اس سے راضی نہیں ہوئے کربلا کے میدان میں اپنے بچے دے دیئے اگر تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی حصتیں لوٹ ہوگئے تم اگر شراب پیوگے دوسرے کی بہن بیٹیوں کے تک ہوگئے ادھر ناچ ہوگئے بولو کیا حسین راضی ہو سکتے ہیں کیا حسین کا خاندان راضی ہو سکتا کیا حسین پاک کے بابا راضی ہو سکتے کیا حسین پاک کے نانا راضی ہو سکتے خدا کی قسم اگر ہمیں حسین کو راضی کرنا ہے تو یہ یاد رکھنا ہوگا یہ کہنا ہوگا ہاتھ اٹھا کر کے نہیں دل پہ کہنا ہوگا اگر اسلام کی باری آئے گی تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دہر سلمات میں دولات یہ کھوڑے میں دارے تکبیر دارے رسالت دارے غصیت ذکر شہید آزم حضرت سید مقیمار امان صحیح کملا جذبات میں آگئے ہیں معاف کرنا نوجوانوں تم بھولے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے میں تمہاری تظلیل نہیں کر رہا ہوں تمہیں برا لگے اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھو جو ڈاکٹر ہوتا ہے میل کو اگر چھٹا ہٹاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تم یار خدا کی قسم تم ایسے ہو جاؤ کہ تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی عدا بولے نبی نبی پینے کی عدا بولے نبی نبی سونے کی عدا بولے نبی نبی چلنے کی عدا ہر ہر دھڑکن یار تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں اپنے نہیں غیر کہیں کہیں جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا اور جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا باتیں نکل نہ جائیں وہیں پہ پہنچو آج کے بعد کسی کو گالی تو نہیں دوگے کوئی ایسی بات تو نہیں کہوگے جو تکلیف ہو غیبت پہ بھی بول گیا غیبت تو نہیں کروگے چغلی تو نہیں کروگے کسی کا حق تو نہیں ماروگے روپیہ پیسہ زمین تم لے جا نہیں سکتے دس سال بیس سال جوت ہوگے کھاؤگے پھر یہی رہ جائیں پیارے بھائی کا حکمت مارنا ہے یار کسی کا حکمت مارنا سمجھ میں آرہی ہے آخرت بنانی پڑے گی وہ شخص کتنا برا ہوگا توجہ سے سننا وہ شخص کتنا برا ہوگا جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرے گا میری بہنیں بیٹھی ہیں اشارہ سمجھ لینا مسئلہ ہے تو بتانا پڑے گا مجھے کتنا ظلیل انسان ہوگا وہ جو بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے اس سے برا کوئی ہو سکتا ذرا سوچو کتنے لوگ ہیں تم حدیثیں نہیں دیکھ تو خالی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اسلام کو نہیں دیکھ تو خالی جھگڑے 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 کسی نے نماز جنازہ میں سلام پڑھ دیا تو بس اسی پہ جھگڑا چل لیا کہ کہاں جائیز ہے کہاں نہ جائیز ہے کیا پڑھ کسی نے قبر پہ ازان پڑھ دی اسی پہ جھگڑا کچھ کام محبت کے ہوتے توجہ رکھنا کتنا برا انسان ہوگا جسگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرے زنا کرے غلط نظر رکھے توبہ 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 لا حول ولا قوت مگر حدیث اگر سناؤں گا تو میں پڑھوں گا بتاؤں گا تو تم کہو گے کچھ لوگ ہیں ایسے اجازت ہو تو کھولو سننا چاہ رہا ہے اگر کوئی تمہارا ملنے والوں میں وہ ایسا ہو تو اسے توبہ کا پیغام بھیجوا دینا تمہیں بھی زندگی بر سواں ملتا رہے گا آگے تک ملے گے لڑنا نہیں کون ہے وہ شخص جو ایسا ہو جیسے ماں کے ساتھ مو کالا کرنا اللہ وہ وہ ہے جو سود کھاتا ہے بیاز کھاتا مجھے پتہ نہیں تمہارے یہاں کہ کیا محول ہے میں تو حدیثیں پڑھ رہا ہوں اور تمہیں سنا رہا ہوں خود بھی اصلاح کے لئے پڑھ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات یہ ماں سمجھ نہ کہ مجھے کسی نے بتا دیا با خدا بتا رہے ہوں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں میں تو گفتو اس انداز میں یہ سوچتا ہوں حضرت بہت شاندار تقریر ہوئی سب نے اپنے پیجا جا اچھا پڑا سب میرے سر کے تاج ہیں اللہ سب کے برکتتہ فرمائے مگر میں یہ سوچتا ہوں جو بھی جملہ پہنچے دل تک پہنچ جائے سود بیاز اس کو ریحان صاحب بیازی بولتے ہیں ادھر بیاز سمجھ رہو بیاز پیاز میں سمجھ لی ہو گئی پیاز سمجھ لو ہاں سود بیاز آقا فرماتے ہیں سنو پیارے یہ سود اور بیاز کتنے لوگ کام کر رہے ہیں سارے سٹا لگا رہے آگوی جوا کھیل لیا کوئی تاش کھیل لیا کوئی لوڈو کھیل لیا کوئی موبائل کے ذریعے جوا چل لیا حلال حرام کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے سنو نبی فرماتے ہیں سود اور بیاز دو حدیث ہیں اس کے بارے میں دو اس سود اور بیاز کا جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے ستر درجے ہیں کتنے درجے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ستر درجے اور ایک حدیث میں تیہتر کا ذکر ہے کہ تیہتر درجے ہیں دونوں بتا دی کم سے کم والی لے لو نبی فرماتے ہیں سود اور بیاز اس کا جو گناہ اس کے ستر درجات ہیں ان ستر درجوں میں سب اسے چھوٹا والا درجہ سن لینا ذرا آج کے بعد حرام کا لقمہ مو میں نہ جال چلا جال ان ستر درجوں میں سب اسے چھوٹا والا درجہ آقا فرماتے ہیں اس کا گناہ اس کا باپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ سنا یا اللہ میری توبہ سب لوگ توبہ کرو ہاتھ اٹھا سب لوگ توبہ کرو تاکہ گناہگار بھی اور نیکوکار بھی سب شامل ہوئے ہیں اور ان کے صدقے میں سب لوگ ہاتھ اٹھا گے توبہ کرو بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معافہ کوئی بھائی اگر ایسا ہو یا بہن ہو اسے پتا نہ ہو اس تک یہ توبہ کا پیغام پہنچا دیو لڑنا نہیں جھگڑنا بھی نہیں بولنے کا اپنا انداز اچھا رکھیو کچھ لوگوں کے بولنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا ابے تبے سے بولتے ہیں عدب کرنا سیکھو سلیقہ سیکھو اگر کوئی بڑا آئے چھوٹا بیٹھا ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اس کو جگہ دے دیں سمجھ میں آ رہی ہے باپ کی عزت کرو ماں باپ کی عزت آج کے بعد کوئی سوت تو نہیں لے گا بیاس تو نہیں کچھ لوگ زمین یا کاشتکاری کرتے ہیں کاشتکاری ہوتی ہے ہاں نہ بولو مجھے پتہ نہیں ہے زمین ہے نا ہاں کچھ لوگ زمین رہن پہ رکھتے ہیں ٹھیکے پہ رکھتے ہیں اس کا ایک طریقہ بتاؤں میں بتاؤں تم اچھے سے سمجھ جاؤ گا ایک تو یہ ہوتا ہے ہم نے دس ہزار دیئے اور کتنی زمین ایک اکڑا ہے اکڑ سمجھ رہے ہو جتنی بھی زمین ہاں بیگا جانتے ہو نا سمجھ رہے ہیں نا میری بات ہم نے دس ہزار دیئے ایک بیگا زمین ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے لے لی یا ایک فصل کے لیے دو فصل لے لی ٹھیک ہے جب وہ ٹائم پورا ہو گیا اس میں چائے کتنی بھی فصل ہو وہ ٹائم پورا ہو گیا اس کی زمین اس کے پاس یہی تو ہوتا ہے یہ جائز ہے یہ کیا ہے بولو جائز ہے ایک رہن پہ ایسے لیتے ہیں میں نے دس ہزار روپے دے دیئے اور آپ کی زمین میرے پاس ہے جب تک آپ دس ہزار روپے مجھے واپس نہیں کر دو گے تب تک میں زمین نہیں چھوڑوں گا چاہے پانچ سال ہو جائے چھے سال ہو جائے تین سال ہو جائے ایسا بھی ہوتا ہے نا سمجھے اب اس کو تمہاری دہاتی زبان میں کیا بولتے ہیں وہ تم سمجھنا سمجھتو کہوں نے میری بات ایسے جائز نہیں ہے ایسے جائز نہیں ہے سمجھ میں آرہی بات سمجھ گئے ہونا پوری بات کہیں آدھوری بات رہ جاؤ پھر میں چلا جاؤں تو زمین ایک ایک اس کا حلال کھاؤ اب تمہارے یہاں اگر بیس کانٹل اناج پیدا ہوا تو اس بیس کانٹل میں ایک کانٹل جو ہے وہ غریبوں کا ہے یتیموں کا مسکینوں کا حق ہے وہ حق بیسوں حصہ یا انڈیا کی زمین میں بیسوں نکلے ہو بیسوں حصہ وہ مدرسے کو پہنچاؤ یا کوئی ایسا ضرورت مند غریب مہتاج تم جانتے ہو اس کے وہاں پہنچاؤ ورنہ زیادہ تر زکاة کھانے والے مالدار ددس بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس کانٹل ہو رہے ہیں اشر نکالی نہیں رہے اب وہ بچے بیمار ہو رہے ہیں زکاة کھا رہے ہیں دوسروں کا لقمہ کھا رہے ہیں دس ہزار ڈاکٹر کو دے دیئے بیس ہزار چیک اپ میں چلا گیا تیس ہزار ختم لقمہ پاک صاف کر کے کھاؤ پھر دیکھو برکتیں بھی ہوں گی دوسروں کا حق مت کھانا میں جو بول رہا ہوں دوسرے کے حق پہ سمجھ میں آ رہی ہے دوسروں کا حق مت کھانا اس سے فائدہ یہ ہے تمہارے مدرسے بھی چل جائیں گے اور تمہارے بچے بھی اچھے رہیں گے اور تمہارا لقمہ بھی صاف سترہ ہو جائے گا کتنا فائدہ ہے مگر کوئی دھیان نہیں ہے توجہ نہیں ہے یہ سوچ رہا کہ مجھ سے چھن رہے ہیں مجھ سے جائیں اس سے آپ کیا سمجھتے ہو سننا چاہ رہے ہو ورنہ اتنی رات میں اور اتنا موقع مل جاتا تو آدھی ہی رہ جاتے ہیں اچھے وہ لوگ ہے نہیں ہے دول فائدہ تم سید صاحب کا دیدار بھی کر رہے ہو یہ تو شہزاد سید کہنا میں سید دانشمی جو بڑے شہزادیں ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں ملقا تو یہ چہرے سے سکتا جانتا وہ چھوٹے تھے اچھے ان سے بڑے سید صاحب کے شہزادیں ہیں آل رسول ہیں سمجھے وہ بھی تو تم دیدار کر رہے ہو سمجھ میں آگے تم نے نبی کو تو نہیں دیکھا مگر نبی کے بچوں کو تو دیکھی لو جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور ہیدری خون موجود ہیں اب مجھے لگ رہا ہے مجھے ہٹنے ہی پڑے گا میک والے بھی توجہ رکھنا میک تو بہت اچھا ادھر سے بٹا نکلنے مدیو کی جگہ توجہ رکھو بات کہاں چل لیتی کسی کا لقمہ مت کھانا مگر تمہیں پتا نہیں چل لیا کتے لقمیں تم یہ سوچ رہا ہو کہ یار بیس کانٹل میں ایک کانٹل جا رہا ہے یہ دوسروں کا حق ہے اس میں دوسروں پوچھو علماء سے اگر تمہارے پندرہ ہی کانٹل ہوتے تو کیا کر لیتے ہیں اب کے بارش نہیں ہوئی ہے پورے کھیت خالی بنے دھان لگے گیا بولو میرا گھر بھی گاؤں میں ہے اب شہر میں بنا لیا تو میرے اپا کی بھی زمین ہے تو مجھے بھی پتا ہمارے یہاں بھی دھان نہیں لگے سمجھ میں آ رہی بات تو بولو سوچنے کی بات ہے بارش نہیں ہوئی دھان نہیں لگے تو کیا کرو گے میری بات یہ آزمالو علماء بیٹے اگر تم عشر نکالو گے نا یہ جس کا جو حق ہے اگر نکالتے رو گے دیتے رو گے تمہارے بچے بھی ٹھیک رہنگے تمہاری فصل بھی اچھی ہوگی اور تمہاری آخرت کی فصل بھی اچھی ہوگی آخرت کی فصل بھی اچھی ہوگی یہ دنیا تو آرزی دنیا ہے باز باز تو بھتنا بنیا بھتنا بنیا صحیح بتا رہے ہو نہ مود ہوتا نہ فجر کی نماز پڑھتا نہ زہر کی نہ سر کی نہ اسے ٹیم پہ کھانا کھاتا نہ پانی پیتا لگا پڑا کمائی پہ ادھر ادھر نیرہ بھتنا بھا نہ اللہ و رسول کا ذکر ہے نہ کسی آل رسول کا دیدار ہے نہ کسی اللہ و آلے کے پاس بیٹھنے گا نہ دھوا دھوا لگا کہا لے کے جائے آخرت تو بگاڑ لی سب ختم ہو گئے اور سوچ رہے ہیں کامیاب اب پچاس ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو پشتاتا ہے پشتاتا یہ ہے بیٹے قبضہ کر لیے زمین پہ اب نہیں مل لیے یہ دھوا تک کھانا کو پسلیوں میں درہ دو رہا ارے لادیوں کو دھوا اب نہیں سنتا کوئی اللہ و رسول کو بھی یاد کیا کرو اللہ و رسول کا ذکر کیا کرو اپنی آخرت بھی بناو سمجھ میں آرہی یہ بات ایک بات آخری اور بتاؤں اور اپنی گفتگو ختم ہماری آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ ملقات ہوئے اگر اللہ نے چاہا تھا وہ بات یہ ہے میری بہنیں بیٹھیں اور بھائی بیٹھیں ہاں تم دو لوگ ہو نا مطلب دو سے مراد مرد اور عورتیں تمہارا بیٹا بیٹی بھائی ماں باپ ساس سسر چچا تاؤ خالو مم سب رشتہ دار ہوتے ہیں اب تم اسلام سے ایک بات پوچھو کیا پوچھو کہ اسلام تو بتا ان تمام رشتہ داروں میں بیٹا بیٹی بی بی شوہر شوہر تو ہوا سمجھے شوہر تو تم ہی ہو ملق بی بی بچے بیٹا بیٹی ماں باپ ساس سم میں زیادہ حق مردوں پر کس کا اسلام سے پوچھو کس سے پوچھو گے ہاں یہ بھی بتا دوں تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائی ہو بتا بھئی سیئے صاحب رات کہہ رہے تھے بتا کیا بتا ہے اب بتا دوں یہ کہہ رہے تھے اسلام سے پوچھو تو بتا اسلام کا مطلب تمہارے گاؤں والا نہیں سمجھ میں آرہیے شریعتِ مصطفیٰ مذہبِ اسلام میں جو بات کہتا ہوں کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں صاف کرنے کی اسلام سے پوچھو اسلام تو بتا مردوں پر بیٹی کا حق زیادہ بیٹے کا حق زیادہ چچا کا حق زیادہ بھائی کا حق زیادہ ماں کا حق زیادہ باپ کا حق زیادہ حقوق ادا کرو گے نا سب اسے زیادہ کس کا ہے تو شریعتِ مصطفیٰ پڑھو علماء بیٹے دونوں باپ بیٹے شہزادِ آلِ رسول بیٹے سنو مردوں پر سب اسے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے کس کا قبل ہو اب فیصلہ کری ہو بیٹی کا کتے جوڑی کفڑے بن رہے ہیں بیٹے کا کتے بن رہے ہیں بی بی کے کتے بن رہے ہیں بی بی کے ہلکا تھا سر میں درد ہو جائے تین تین ڈاکٹر بدل جاتے ہیں اور امہ تین دن سے کر رہا رہی ہے امہ تین دن سے کر رہا رہی ہے اور پوچھا کیا ہوگا بڑیہ تو ایسی کرتی رہے ہو بڑھا بے مور کیا ہوگا پہچانو اپنے حقوق کو پہچانو اپنے آپ کو میں اس لیے وہ باتیں بتا رہا ہوں اسلام یہ کہتا ہے سب اسے زیادہ حق ماں اور باپ کا ہے اچھا عورتیں بیٹھ لیے عورتوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا بھئی ان کی بھی تو ماں ہے باپ ہے بھائی ہے چچے تاؤں ہیں یہ بھی سن لیں ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے ان کی ماں کا نہیں باپ کا نہیں بھائی کا نہیں بہن کا نہیں چچا تاؤ خالو مامو کا نہیں بیٹا بیٹی کا نہیں عورتوں پہ سب اسے زیادہ حق اس کے شوہر کا کتابوں میں آتا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں اب یہ جتی بیٹھئے ان سے پوچھئے اجازت لے کے آئی پکڑی گئی نہیں اب بتاؤ تین تین بچوں کی امہ ہو گئی مگر کہنا اب بھی میں کئی والوں کا چل لیا گھر میں لڑائی ڈالے پڑی یہ فون لگا دے اب کیا کرو وہ پڑھا رہی ہے بہن نے جو کہہ دیا سب سے زیادہ میری بہنیں سننے شوہر کا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مگر تم گئے کام پہ اور اس نے رات کے عورت گوش اور جتے بھی تھے وہ سب ناشتہ کیا تگڑا والا اور محلے میں نکل گئی اب ادھر پرائی ادھر پرائی پورے محلے میں گیارہ بجے ارے ٹیم ہو اب آ رہی ہے کھانا بنانے سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے شوہر اگر کہہ دے کہ نہیں یہاں جانا ہے تو جانا شوہر منہ کر دے نہیں جانا تو نہیں جانا ہے مگر کہہ کے دکھا لیو تو جھگڑا 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 صرف اسی بنا پر ہے لڑکی کئی کئی بچوں کی امہ ہو جاتی ہے مگر اب بھی ریمونڈ میں کے والوں کے ہاتھ میں جس دن یہ ریمونڈ چھٹ گیا شوہر کے ہاتھ میں آ گیا اسی دن سیدہ فاطمہ اور مولا کائنات حضرت علی جیسی زندگی ہو جائے سمجھ میں آ گئی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی اللہ ان کے دادہ اپنے دادہ دادی کی بات بتاتا ایک دن نا ایسے ڈکھار لیتے ہیں ایک دن کیا ہوا حضرت علی آئے ہیں تھوڑا طاقت تو تھی الحمدللہ پیشانی پہ پسینہ تھوڑے ہلکے پریشان سے آئے جیسے سننے سن لو بس ختم کر رہے ہوں آئے اور آنے کے بعد ہاں موٹر سیکل دیکھی نہیں ہے تم نے اسے ضرور دیکھی ہو سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا میرے سرطاج آئے میں اپنی بہنوں کو سبق بتا رہے ہوں یہ شوہر کے ساتھ کیسے پیش آئے تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا علی آئے تو علی کی طرف کو فاطمہ مسکرا دی اور آگے تک گئیں ہاتھ پکڑ کے لاکے بٹھا دیا اور بٹھا کر کے جلدی سے گئیں پیالے میں جو بھی پیالا تھا مٹی کا لکڑی ہے پیالے میں پانی لائیں اور پھول کی طرح پیش کر دیا اور جیسے ہی پیش کیا حضرت علی نے پانی پی لیا پینے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنا آنچل لیا اور لینے کے بعد علی کی پیشانی کا پسینہ پوچ دیا علی مسکرانے لگے علی والے فاطمہ صحیح بتا رہا ہوں تمہارے اس آنچل نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی ساری تھکاوٹ اب علی خوش علی والے فاطمہ تم میرے گھر میں رہی ایک ایک سال ایک ایک جوڑی کپڑے میں گزار دیا پھٹ گئے تو پیمت لگا لیا نمک سے روٹی کھائی سوکھی روٹی ہے ایسے توڑ توڑ کے کھائی جو کی روٹی جب کر رہی ہو جاتی ہے ایسے نہیں ٹوٹ رہی ہے تو سیدہ فاطمہ یا گھٹنے پر ہتیلی سے توڑتی تھی پانی میں بھگو کے نمک سے کھاتی تھی حضرت علی اتنے پیار میں آئے اتنے پیار میں بولے فاطمہ آج دنیا کی جو چیز چاہو مجھ سے مانگ لو مانگ لو آج سیدہ فاطمہ بولی نہیں میرے سر تاج نہیں تم راضی ہو گئے اللہ راضی میرے بابا جانی راضی فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا میری بین سن لینا حضرت علی بولے نہیں فاطمہ آج اگر میری جان مانگو گی تو حاضر سیدہ فاطمہ نے اپنا آچہ لٹھایا دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے ایسی بی بی بنو نا ایسی بی بی بنو جو دعائیں لیں تم تو گالی سن رہی ہیں سربیس کر آ رہی ہیں گالی ہے مگر سیدہ فاطمہ دعا دے رہی ہیں اللہ کام مانگ لو فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لے گا فاطمہ آج مانگ لو آج علی کا دل خوشہ مانگو فاطمہ بھی پیار میں آگئے مانگ لو مانگو تم ذرا اپنے گھر جا کے بی بی سے کہہ دی مانگ لے ایسی چیز مانگے گی زمین بیچ کے نہیں چھوٹو گا آجا ہے نہیں وسیم صاحب کہہ رہا ہے جی لگ رہا ہے انہیں بھی تجربہ ہو گیا میرے اسٹاف کے ہیں میں ان پہ ہس لیتا ہوں لیکن سنو کہہ رہا ہے جھالے ہی مانگیں گے اور کیا مانگیں گے لگ رہا ہے یہ مانگ چکی ہیں بہرحال تونجھو سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا وہ مانگ اپنے گھروں تک پہنچا دو میری بہنیں سن لیں اللہ حضرت علی کی تھکاوت اتر گئی اور آج تو باز باز آدمی اتنا پریشان ہیں نیرا ٹینشن دیئے پڑی بیچارہ اچھا خاص آتا توبہ کر رہا ہاتھ جوڑ رہا شادی کیا ہوگئے بوال میں پڑھ گئے ہوگئے صحیح بتا رہے ہوں گا اتنا ٹینشن دے رہی جیسے گھر میں گھوسا تھکا ماندہ آیا نکالا سینڈی لیے چپن بچوں پہ تڑا بچے پہن پہ کر تو کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے غصہ آئے گا نہیں آگا بچے پڑھ گا کیا ماحول بنا رکھا ہے کیا ماحول ہے اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بچوں کو کی مار رہی ہو تو بولی چھپکے رہی ہو تمہاری کارنامہ ہے اب وہ تمہاری اممہ جو بڑھیا بیٹھی ہے انہوں نے سر پہ چڑھایا اممہ کو اور لپیٹ دیا اممہ بولی وہ بولا دیکھ اممہ کو مت کہیے ورنہا گھر سے باہر کر دوں گا جب اتنا کہا دوپٹ ٹپ پھینکا پہلے سے ہی نہیں ہوڑے پڑی تھی دوپٹ ٹپ پھینکا اگر ایک اببہ کا تو ابھی نکال کے دکھا اور یہ بھی ایک ہی اببہ کا تھا اتفاق سے اس نے بھی جب طلاقے دینا شروع کری ہیں طلاق 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 جب تک اس کی ساتھ چلتی رہی طلاق چلتی رہی اب ایک گھنٹے کے بعد جب دونوں کا نشہ اور غصہ دونوں اترے تو بولا شہر پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا ہے پتہ نہیں مجھے کوئی بات ہو گئی ہے پتہ نہیں کوئی چکر لگ رہا ہوای اثر ہو گیا میرا دماغ خراب ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا میں نے غصے میں تمہیں کیا کیا کہہ دیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے تم سے کچھ کہا تم نے سنا تو بی بی بولی نہیں سنا ایک ہی مرتبہ تم نے کہا تھا بس طلاق جھونٹی کہیں گی ایک مرتبہ کہا تھا سوچنے کی بات ہے کیا محول ملا رکھا ہے ایک مرتبہ اب مفتی صاحب مفتی صاحب تو وہی فتوہ دینے جو لکھو گیا اب مفتی صاحب پاتھ پہنچ گئی کہ ایک مرتبہ طلاق جھونٹ سب بول نہیں ہوئی اب اندازہ لگی بچے کیسے ہو رہے ہوں گھر کے محول کو صدھا رو اپنے آپ کو صدھا رو سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج مانگ لوں سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا بات بڑھتی جا رہی ہے سیدہ صاحب بیٹھے ہیں مجھے اجازت مل گئی تھی اس لیے سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا سونے کے جھالے نہیں مانگے چلو یہ تو بی بی ہے پھر بھی شور سے مانگ رہی ہے باز باز ساس ملہ لڑکے کی امہ جب لڑکے کا رشتہ لینے جاتی ہے رشتہ کرنے جاتی ہے جب تک اس امہ کی تیلم بھی جھمکی ہے نہ مل جائے تو اسے بھی لڑکی پسند نہیں آتی ہے رشتہ بھی تب ہی ہوتا جب جھالے ہوتے تیلم نیرہ بھکاری ہے انٹرنیشنل بھکاری جو لڑکوں کے نام پہ جہیز مانگ رہا چار پیوگی مانگ رہا بولٹ مانگ رہا اس سے کہو ایسا کر ایک پیالہ لے کے کٹو رہے کے مسجد گیٹو پہ کے بھیک مانگ لے کیا بنا کر رکھ دیا جہیز کے نام پر بیٹا ہے لنگڑا کبڑا اور مانگ رہا بولٹ اس کبڑے سے یہ پوچھو تمہیں سمل کے چلانی آ رہے تیرا کولا ہے ادھر بولٹ ہے ادھر کچھ تو سوچو یار لڑکی کوئی نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا روزے رکھنے والی ہے کہ نہیں ہے باز چار پیوگی ملے اممہ کو جھومکیے ملے رشتہ بڑا اچھا مو پھیلیا گا مو پھیلیا رشتہ بڑا اچھا ہے ہاں بیٹا شیر مو پھنے کہا رشتہ بڑا اچھا ہے حضرت عمر بائیس لاکھ مربع میل کا بادشاہ رات میں گشت لگا رہے تھے گھوم رہتے کس لیے کوئی بھوکا مل گیا تو کھانا کھلا دوں گا کوئی حاجت مند گیا حاجت مند مل گیا اس کی حاجت پوری کر دوں گا کوئی پریشان ہو گا مدینہ شریف کا چکر لگا رہے تھے کوئی کہیں میرے اس میں ریاست میں پریشان تو نہیں ہے رات کا آخری حصہ ایک گھر سے آواز آگئی کہا او بیٹی او بیٹی کہا جی امی کہا بیٹا تم نے بکرییں دھولی وہ دور مویشیوں کا تھا جانوروں کا تھا وہی دولت تھی کہا بیٹی تم نے بکری دھولی دودھ نکال لیا حضرت عمر باہر سن رہا ہے کہا دودھ نکال کہا امی جان میں نے نکال لیا کہا بیٹی جن نکالنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ ہے اتنے پانی ملا دے آدھا پانی ملا دے کہا ڈبل ہو جائے گا جو دودھ کا کام کر رہے ہیں دھانوں کا ذرا پانی کم بھرا گرو نل پہ تو موقع ملتا ہے نہیں کھیت میں تو بھر لے آگئی منڈکیا ایک کے گھر میں دودھ دیا تو گڑپدے سے منڈکیا کودی تو والا یہ منڈکیا بولا میں کیا کروں میں ایسی دودھ ایسی دے رہی ہیں اللہ کے بندو کچھ تو اللہ سے دھرو لیکن سنو حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں کہو بیٹی دودھ میں پانی ملا دے اور نائیمہ لڑکی